بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ چکن کی ایک بہت ہی ذائقے دار اور ایک یونک ریسپی شیئر کر رہی ہوں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح پہچانا یہ ہے چکن جہاں پناہ تو آج چکن جہاں پناہ کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں تو چلی آئیے چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے تو میں نے یہاں پر لیا ہے یہ چکن چکن کو آپ نے اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کا سارا پانے ڈرائی کر لینا ہے اب ایڈ کریں گے ہم اس میں نمک کشمیری لائل مرچ پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر لیمن جوز کسوری میتھی ادرک لسن کا پیسٹ اس ریسپی میں استعمال ہونے والے سارے انگریڈیومز کے نام اور کوئنٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہم یہاں پر گاڑا والا دہی لیکن دھیان رکھئے گا کہ دہی جو ہے وہ زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور چکن کو میرینیٹ کر کے ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب ریڈی کریں گے ہم یہاں پر یہ ایک ڈرائی مسالہ تو اس کے لیے لیا ہے میں نے سابود دھنیا سابود زیرا سابود سانپ ایک یہ اسٹار لونگ دارچینی ہری لائچی اور ایک بڑی لائچی تو ان سارے چیزوں کو ہم نے ہلکا سا ڈرائی روست کر لینا ہے اس کا کلر جو ہے وہ زیادہ چین نہیں ہونا چاہیے بس اس کے اچھے سے خوشبو آنے لگے تو آپ گیس کو آف کر دیں اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کا ایک دردرا سا پوڈر تیار کر لیں گے اور لیے میں نے یہاں پر یہ ایک بڑے سائز کی پیاس اور ہری میرچ ہری میرچ آپ کوئنٹیٹی میں زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے کاجو جو میں نے پہلے سے پانی میں بھگو کر رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں میں نے مسالہ پیس لیا ہے اور یہ پیاس اور ہری میرچ کا پیسٹ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور یہ کاجو کا پیسٹ بھی ریڈی ہے چکن ہمارا اچھے طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو آئیے آپ کوکنگ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لینا ہوگا یہاں پر یہ کوکنگ آئیل آئیل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم نے سلائس کی ہوئی پیاس کو ہلکا ٹرانسپیرنٹ ہو جانے تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بس پیاس کو ہم نے اتنا ہی فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اب اس میں ہم میرینیٹڈ چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر ہی ہم نے اس کو کوک کرنا ہے دس منٹ تک کور کر کے دس منٹ ہم نے اس کو پکا لیا ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک بار اچھے سے اس کو چلا دیں گے اب گیس کی فلیم کو آپ جو ہے وہ میڈیم پر کر لیجئے گا اب کچھی پیاز اور ہریمچ کا جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پانچ سے چھے منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ جو ہماری کچھی تھی وہ اچھے سے پک جائے اس کو کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد اس کو کھول کر دیکھیں گے ایک بار اچھے سے پھر چلائیں گے ابھی آپ کو جو وہ پیاز تھی وہ سابط دکھائی دی رہی ہوگی ہے لیکن یہ اچھے سے میش ہو جائے گی جب ہم اس کو پکائیں گے تو اور ابھی بھونیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہاں پر یہ ڈرائے روست مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا چار سے پانچ چمچ آپ یہ اس میں یوز کیجئے گا اچھے سے چلاتے جائیں گے تو ہماری پیاز بھی میش ہوتی چلی جائے گی اب ایٹ کر دیں گے ہم اس میں تو میں نے یہاں پر یہ مسالہ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اور ایٹ کیا ہے یہ مسالہ ڈالتے ہی اتنے نا غزب کی اس میں سے خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کاجو کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیا ہے ہم نے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ جو جار میں میں نے کاجو پیسے تھے تو اس میں تھوڑا سے لگے ہوئے تھے میں نے پانی ڈال کر یہ سارا ماں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کرنا تھا گریوی کے لئے اب اس کو ہم 6-8 منٹ تک میڈیم ٹو لو فلم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو کور کر دیتے ہیں تو دیکھیں 8 منٹ ہو چکے ہیں آئیے پھر اس کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہ چکن جہاں پنا جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی سی رچ گریوی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو اس میں ایٹ کر دیں گے ہم یہ باریک کٹا ہرہ دھنیا اور یہ ثابت ہری ملچ اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور چکن جہاں پنا کو سرف کریں گے بعد اب با ملائزہ ہوشیار چکن جہاں پنا سرف ہونے کے لئے تشریف فرما ہے آپ ان کو تندوری روٹی کے ساتھ سادھی روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ دل چاہے آپ اس کو انجوائے کیجئے اور اس کے مزے لیجئے چکن جہاں پنا کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بس موں میں کھل جانے والا ذائقہ ہوتا ہے اس کا اتنا زبردست ذائقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود ہی بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور جب آپ بنائیں گے تو اس کی خوشبووں سے ہی آپ کا گھر مہک جائے گا ہر کوئی پوچھے گا کہ آج کچن میں کیا بن رہا ہے تو بس اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جل سے جل ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آج کی میرے یہ چکن جہاں پنا کی ریسپی آپ لوگ کو کیسے لگی اچھی لگتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی بنتا ہے اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بنتا ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی بہت ہی مزے کی اور آسان سے آسان ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتے ہیں اسی طرح کی بہت مزے دار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ